دوستوں کہ آپ بھی کھالی سمیہ میں ٹائم پاس کرتے ہیں یا آپ بھی کھالی سمیہ میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا کروں تو اب یہ بالکل مان لیں کہ یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیے نمشکار اور میرا نام نوپ ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے کھالی سمیہ کا صدیبیوک کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے جیوان سے جڑی ہوئی تمام جنکاری سب سے پہلے اور سب سے پہلے صرف اور صرف آپ تک پہنچ سکے دوستو سامانتہ خالی سمیہ میں آپ کیا کرتے ہیں ٹیو میں دیکھتے ہوں گے گب سپ کرتے ہوں گے یا پھر سو جاتے ہوں بھی جو سب سے زیادہ پیئے ہے سبھی کو نہیں تو گھر سے باہر سلے جاتے ہوں گے اور کہیں گھر سے باہر گب سپ کر کے ٹائم پاس کرتے ہوں گے فرنڈز جب ہم گھر سے باہر جائیں گے تو جیادہ در آپ کو کون لوگ ملتے ہیں وہی لوگ ملیں گے جو ٹائم پاس کریں گے اور ٹائم پاس کون لوگ کریں گے جو خود کھالی ہوں گے اور کھالی لوگ کیا کریں گے تائس کھلیں گے جمعہ کھلیں گے نسہ آدھی کریں گے ان لوگوں سے کھپیا دور رہیے کہتے ہیں جو بیٹی اپنے کھالی سمیہ کا اپیوگ کرنا سیکھ جاتا ہے سبھلتہ اس سے دور نہیں رہ سکتی کھالی سمیہ کا اپیوگ کرنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ ایسا کرتے ہیں یا ایسا کرنا جو سبھلتہ کے لیے اتینت آوست ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کھالی سمیہ کا اپیوگ کھالی سمیہ کو کیسے مینج کریں اور کس پرکار سے اس کا اپیوگ اچھی پرکار سے کر سکتے ہیں اپنے فری ٹائم میں آپ اپنے گھر میں دھیان سے دیکھیں تو دیکھنے میں آپ کو دیکھے گا کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جو اپنے کھالی سمیہ میں آپ کر سکتے ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اگر وہ کام آپ نے نپٹا رکھے ہیں اور باقی میں کوئی ایسے کام نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کی آپ اپنی یوزنہ یعنی کی پلاننگ کر سکتے ہیں پلاننگ میں کیا کریں گے پلاننگ میں کرنا ہے آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے کیری کی پلاننگ کریے پیوچر کی پلاننگ کریے ایوننگ کی پلاننگ کریے کہ ایوننگ میں مجھے کیا کرنا ہے یا نیکس ڈی میں مجھے آگلے دن مجھے کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کریے یا تو آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ مجھے بھوست میں کیا کرنا ہے اپنے جیونے مجھے کیا کرنا ہے اس بات کی آپ اپنے خالی سمجھے میں پلاننگ کر سکتے ہیں حرم تو یہاں پہ مطلو یہ جرور دھیان رکھئے کہ صرف اور صرف پلاننگ ہی نہ کرتے رہیں پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس کا پریانویاں اس سے بھی جیدہ عوضہ ہے عمل آپ جرور کریں آپ نے جو پلاننگ کری ہے اور آپ جو پریجنٹ ٹائم میں استطیق ہے اس سے اس کا تعلیم جرور بنا چاہئے اور کس پرکار سے اس کا دشاہ نردھائیت کرنی ہے اس پر بھی آپ لانی کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں مطلو آپ اچھی کتابیں جرور پڑھیں اچھی کتابیں آپ کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لئے تو بہت ہی اچھا سادن ہے ٹائم نکال کے بھی اچھی کتابیں پڑھیں کیونکہ کتابیں منوزی کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھئے کوزس کیجئے کہ اپنے پاس کچھ اچھی کتابوں کو ہمیشہ رکھئے دوستوں فری ٹائم میں آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور ان سے دوستی کرنا اور ان سے کچھ سیکھنا یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ جو آپ نئے لوگوں سے ملیں گے تو نئی جانکاریاں اور نئے انہاب آپ کو ہر دن ہر چھڑ ملتے رہیں گے یہاں پہ بھی ایک بات آپ دھیان رکھیں کہ جو آپ نئے لوگوں سے ملیں تو ان کی باتوں کو زیادہ سنیں اپنی باتوں کو کم رکھیں اس سے آپ ان کے اچھی مطر بہت ہی جلدی بن پائیں گے فری ٹائم میں ایک سر سائج یعنی کی کسرت کرنا اپنے سارے کو سوست رکھنا فٹ رکھنا یہ بہت جبوری بھی ہے اور فری ٹائم کا ایک بہت ہی اچھا صدوپیوگ بھی ہے ہمیشہ دوستوں کوشس کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم کریں اور کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اگر کچھ بن سکے تو وہ بھی کریں دوستوں آپ کا یہ جو پیک ٹائم ہے پندرہ برس سے پچیس سے تیس برس تک کی آئیو تک اس پیک ٹائم میں اگر آپ نے کھالی بیٹھنے یا سونے کی عادت ڈال لی تو آپ یہ مان لیں کہ پورے جیون بھر پیاس کرنے کے بعد بھی آگے چل کر آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر پائیں گے آپ ہر کام سے جی چھوڑانا شروع کر دیں گے یہ ایک سامانے بات ہو جاتی ہے جو لوگ اس اپنے پیک ٹائم میں کھالی بیٹھنے کی یادت ڈال لیتے ہیں ہمیشہ ہر کام سے کچھ نے کچھ سیکھتے رہیے گلت کام صحیح کام جو بھی کام ہو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ گیانرجت کریے دوستو اپنے کھالی سمیے میں آپ آدھہ اتنکتہ کے بارے میں بھی جرور سوچیں کہ یہ منوس کا سرین ہمیں کیوں ملا ہے اس منوس کے سرین میں ہمیں کون سے کار کرنے ہیں اوپر والی نے ہم کو کیوں ہی اس دنیا میں بھیجا ہے ان باتوں پہ چنتن کریں بیچار کریں منان کریں ہم سبھی کو تین سو پیسٹ دن اور دن میں چوبیس گھنٹے ہی ملے ہیں اس چوبیس گھنٹے کا ہم اپیوک کس پرکار سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس بات پہ بھی بیچار آپ جرور جرور کریں جب آپ اس بات پر چنتن کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی جمعہداریاں اپنے پتا کے پرت ماتا کے پرت سماج کے پرت کتنی زیادہ ہیں اور ان جمعہداریوں کی نرباحن میں ہم ان سے کتنی دور ہیں دوستوں اگر آپ نے اتنی ہی باتوں کا دھیان رکھ کے اپنے کھالی سمیہ کا صدفیوک کرنا شروع کر دیا تو یقین مانے آپ ایک سفل برکتی جرور بنیں گے جرور بنیں گے یہ آپ اپنے دماغ میں بلکل نشچے مان لیں کہ آپ ایک بہت ہی سمجھدار رکھتی ہیں اور آپ ایک دن سفل جرور بنیں گے آپ اگر اپنے کھالی سمیہ کا اپیوک نہیں کر پا رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کچھ اُلٹے سی بھی کام کر رہے ہیں تو بھی ایمان میشہ لیے اپنے دماغ میں آپ یہی بات رکھئے گا کہ میں اس ٹائم کو ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس ٹائم کا اپیوک کر رہا ہوں اگر آپ نے جب آپ اپنے اسکول کالیج سے ڈگری لے کے نکلیں تو آپ صرف ڈگری لے کے نہ نکلیں بلکہ ایک پون بیکتر تو ایک پون لے کے نکلیں جو کی سماج میں ایک بہت بڑی چیز ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باری کو برام دیتا ہوں پھر اگلے ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گا کچھ ان جانکاریوں کے ساتھ ایک بار میں آپ سے پھر کہہ دوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ جیون سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں میں آپ تک ویڈیو کے مادم سے پہنچاتا ہوں آپ کا دین سوہو نمشہ